اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل روحی ویلوگز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمح آمین اچھا جی یہ دن تھا منڈے کا تو منڈے کو تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی دھوپ میں بیٹھ کے نہ سکون سا مل رہا تھا سردیاں بھی ایک دم سے مکمل آئی نہیں بٹھ دھوپ میں بیٹھ کے کچھ سکون مل رہا تھا اچھا فیل ہو رہا تھا تو یہ صبح کے ٹائم میں نے یہ پائے بنا رہی تھی یہ میں نے چھوٹا سا اکلیپ ریکارڈ کی سردیوں میں پائے کھانے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے بس کیونکہ سردیوں کے پکوانے اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے مزے کی ہوتے ہیں مجھے تو پرسنلی سردیاں بہت اچھی لگتی گرمے بھی بہت اچھی لگتی ہیں بڑ سردیوں میں یہ کہتا ہے کہ آپ کے کھانے بہت مزے کی وجہ تھے کیونکہ گرمے میں اتنا کھانے کا دل نہیں کرتا یہ پائے میں بنا رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ اس کو میں ریکارڈ کر رہی تھی میں کہا چلیں منشانت اللہ جب کبھی نیکسٹ بناؤں گی تو میں اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور کہ کیسے بنے میں اپنے تک سے کیسے بناتی ہوں یہ میں دور شیئر کروں گی صبح کے ٹائم بنائے تھے میں نے آدھا کام میں نے رات کو کر لیا تھا باقی آدھا کام صبح کر لیا تھا بنائیں وغیرہ سارا کچھ باقی صبح صبح لگا دیا تھا میں نے تقریباً گھنٹے میں بن جاتے ہیں ساتھ میں مگوالی تھے نان روگنی اس کے ساتھ کھائیں تو بہت مزے کا لگتا ہے تندور کی روٹی ہوتی ہے جس کو کھمیری روٹی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بہت مزا تھا پھر صبح اتنا ہیوی ناشتہ کر لیا تھا نان کھا لیا تھا ایک کے در نان کھا لیا تھا پائے کے ساتھ پائے بھی اتنے مزے کے بنے تھے اتنے یمی بنے تھے میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی تو پھر دن کو سکپ کر دیا تھا کھانا کیونکہ ناشتہ ہیتنا ہیوی کر لیا تھا تو بس پھر یہ میں رات کو سوچا کہ کیا لائٹ سا کچھ ہو جائے تو تھوڑی سی میکرونی بنا لی تھی وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جو میں نے سبزیاں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور میں نے یہ چکن رکھ دیا سب بائل ہونے کے لئے ایک دوسرے چولے پر میکرونی بائل ہو رہی تھی تو چکن کو میں نے جب بائل کر لیا ساتھ سارا کچھ تو میں نے کہا وہ ساتھ آپ لوگ کو دکھاتے رہوں گی اور یہ وہی جو میکرونی میں ڈلتے ہیں وائٹ وینیگر چلی ساوس سویا ساوس اور ایک میں نے ہارٹ ساوس بھی لیا تھا وہ میں نے ڈھالا نہیں کیونکہ میں نے کہا بہت چلی نہ ہو جائے بہت سپائسی نہ ہو جائے کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے تو پھر چاہت ہوگی یہ ہارٹ ساوس تھا لی کہ میں نے ڈالا نہیں کیونکہ یہ بہت سپائسی ہے بہت سپائسی ہے مجھے پرسنلی بہت مزیقہ لگتا ہے بہت سپائسی ہے اور یہ باربی کیو ساوس ہے یہ بھی میں نے تھوڑا سا ایٹ کیا تھا اس سے میکرونی کا ٹیسٹ نہ اچھا ہو گیا تھا مزیقہ ہو گیا تھا بس ہلکا پھلکا سا میں نے بنا لیا تھا میکرونی تو ایک تو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیوئی ہے اب میں نے دوبارہ شیئر کر رہی ہوں یہ میکرونی بوائل ہو گی تو پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا کیونکہ ٹھنڈے پانی سے ہوتا ہے کہ آپ کی میکرونی جو ہے نا یہ مطلب چپکتی نہیں ہے جھوٹتی نہیں ہے آپس میں اچھا یہ میں نے چکن بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا اتنا پانی ڈالا تھا کہ مطلب اسی میں گل جب ہی میں نے آلو ڈال کے اس میں میں نے آلو ڈال دیا تھے فرائز میں کٹ کر فرائز میں کٹ کر کے آلو ڈالے تھے پھر ساتھ ہی میں نے اس میں کیریٹ بھی شامل کر دیئے تھی اور ساتھ میں یہ بند گوبی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی کیونکہ ساتھ ہی کیریٹ بھی ہوتی رہی گی اور یہ بند گوبی بھی پکتی رہی گی اور سبس مرچے بھی میں نے کٹ کرتی اتنی میں نے اس میں چلی ڈالی ہے کہ ارام سے کھایا بھی جب اتنی سپائسی بھی نہ ہو گیا آپ لو اتنی مرچے لیں گے اور مزہ بھی نہ ہے میکرونی کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ آپ کو آئی ہی نہ اتنی چلی ڈالنی ہے یہ میں نے ساری سبزیں اس میں ایڈ کر لیسی دیکھیں کتنا پیارا کلیار آ رہا ہے نا گرین ریڈ سب کچھ بہت مجھے بہت اچھا ہی تھا اور یہ میں نے کون جو ہے نا ان کو میں نے بوائل کر کے فریز کر لیے تھے تو میں نے یہ نکال لیے تھے تھوڑے سے یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اسے بھی ٹیسٹ مزے گا فرس ٹائم میں ایڈ کر رہی ہوں لیکن یہ کہ مطر گاجر گو بھی کتنا اچھا کلر آ رہا ہے نا مجھے بہت اچھے لگ دیا نا مکس سبزیاں اچھا جی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ وائٹ وینیگر کیونکہ میں تو مجھے حساب ہو گیا تو میں ایسی ڈا رہی ہوں آپ لوگ ایک ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اور چلی سوز بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے مطلب ایک ڈیر ٹیبل سپون اور سویا سوز بھی ایک کرلنگ ٹیبل سپون نہ بھر کر وہ ڈالا تھا میں نے اس میں یہ باربیکیو سوز یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے نمک کالی مرچ بھی ڈال دی ہسپزائے کا اتنی مطلب ڈالی ہے کونٹیٹی میں کہ آپ لوگوں کو مطلب ساب ہو جائے گا کہ زیادہ مرچے تیز نہ ہو کیونکہ کالی مرچے بھی ڈالی ہیں اور گرین چیلی بھی ڈالی ہے اور ریڈ چیلی بھی ڈالی ہے اچھا جب میں نے سارے مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں سارے سوز ڈال دیتے ہیں میں نے تو میں میکرونی ڈال کے اس کو مکس کر لوں گے اچھی طرح سے سارے کہ دیکھیں مجھے کلر کتنا پیارا آ رہا ہے سبحانہ اللہ میں تو بہت پیارا کلر آ رہا ہے سبزیاں اللہ تعالی نے کتنی اچھی بنائی ہیں آپ لوگ کو اچھی لگی ہو ریسپی تو میری ویڈیو کو ضرور شائع کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے دوامہ یاد رکھے گا اللہ حافظ اور اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمید بنی تھی اللہ حافظ